جنپد میں سردی بڑھنے کے ساتھ ہی سرکاری ونیجی اسپتالوں میں مریضوں کی سنکھیا بڑھنے لگی ہے تھنڈ کی وجہ سے سانس، ہارٹ، بیپی اور شگر کے مریضوں کی پریشانی بڑھ گئی ہے جس کے سمبند میں زلہ اسپتال کے وریش فیزیشن ڈاکٹر بی کے سمن نے بتایا کہ صبح اور شام میں تب تاپمان میں لگاتار گراوٹ آنے سے تھنڈ بڑھنے لگی ہے جسے تمام طرح کی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں سردی زکام و چرم روک کے ساتھ ان بیماریوں نے لوگوں کو گھیرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ تھنڈ کے موسم میں بیپی بڑھنے کی وجہ سے برین اسٹروک کا خطرہ بڑھ گیا ہے وہیں بچوں میں بھی نیمونیاں اور کول ڈائریا کے بھی شکار ہونے لگے ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے اسپتال میں مریضوں کی سنکھیا کم تھی لیکن ان دنوں جیسے ہی سردی بڑھنا شروع ہوئی ہے مریضوں کی سنکھیا میں لگاتار پڑھتری ہوئی ہے بچے بوڑھے جوان سبھی اس بیماری کی چپیٹ میں آ رہے ہیں اور بدلتے موسم کا شکار ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس تھنڈ سے بچنے کے لیے پھل ساکھ سبزیوں کو دھول کر استعمال کریں گرم کپڑے پہنیں سر کو ڈھک کر باہر نکلیں تتھا گنگوڑے پانی کا پریاب سیون کریں اور لگاتار ویعیام کرتے رہیں اور سنتولیت اور سوکش بھوجن کریں ڈاکٹر جی کے گھروں نے کہا پانی کھ پیتے ہو اس نے پانی نہیں پیا دو دن سے سب جگہ نکھا جا نہیں جیبن ہے کہیں نہیں نکھا ہوتا ہو جا نہیں جیبن ہے پانی پیو پانی سے تمہارا پیت ساپ ہوگا نیچے سے گیس نکلے گا تو موہ نہیں چھلا پڑے گا تو اس کے بردے ہم نے پانی پیرنے اس کو پینا پڑے گا ہمیشا پینا ہے پاگلی کنوں دو دن کو پینا موسیقی 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 کھانے پینے میں ہے کہ ٹھنڈ کا موسم میں آپ ٹھنڈ چیزوں کو پریوگ نہ کریے گرم پی پتاس دیجئے پانی گھونہ پیجئے گھونے پانی سے نہ ہیے اور سرین کو گھونے کپڑے سے بھگ کر رکھیے خاص کر کہ وہ لوگ جو کو موربید ہیں خاص کر کہ جو دمہ کا مریج ہے بلک پیسر کا مریج یا ہارٹ کا مریج ہے جو بھی مریج سے رکھے ہیں ان کے لئے صبح ہم ہمیں سا گھونے کپڑا پان کر رہے ہیں دن میں دوپاہ میں دھوپ نکلتے ہیں اس میں دھوپ کا جرو سیون لے اور گنگ میں پانی کا سیون کریں نہ ہائیں اور اپنے کو جتنا جتا ہوں بچا کر رکھیں تھنڈ سے میں ڈاکٹر گانیش کمار گورو پیڈیوٹیسین بار لوگ بھی سے سکے جلہ سپتہ دو رکھو دیکھیں موسم بدلاب سے تھنڈ میں اس سمیں بچے میں سردی خانسی جکھام پیٹ میں درد دست اوٹی یہ بڑھ گئی ہے ساتھ میں پورے شریر پر دانا دانا ہو جانا الارجی کرٹیکیریہ کی بچے میں بہت دکھ بڑھ گئی ہے اس طرح جانا ترکھا رہا ہے جی اس طرح بچے جادہ آ رہا ہے اس طرح میں تو وہی بچے سب آ رہا ہے سردی خانسی جکھام بکھار اور دست کا دست اوٹی کا بچہ جادہ آ رہا ہے اس میں بچے کو خود ایکسپوزر سے بچانا ہے تھنڈی سے بچانا ہے کھالی پیر کھا ہے کم کپڑے میں بچے کو بہا نہیں نکلنے دینا ہے گرم کپڑا پہنانا ہے گھر میں بچے کو رکھنا ہے گرم پانی پیلانا ہے گرم کر کے تھنڈا کر کے پانی پیلانا ہے کیونکہ واتر بارو انفیکشن ہونے کا چانس رہتا ہے کھانے پینے میں کھانے پینے میں تاجہ کھانا کے علاوے جاتے دیر بچے کھانا چھنڈا کھلا بے موسیقی 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 موسیقی